سابق وزیر آزم پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کی آج نموی سال کی رامن آئی جا رہی ہے ملک کو ایٹمی طاقت کا تصور اور تحتر قائن دینے والے زلفکار علی بھٹو کی زندگی پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ زلفکار علی بھٹو ایک نہیں ہے دو زلفکار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں پڑھوں گا غریبوں کے اجازت کے بغیر اپنی گفتار سے دنیا کو سہر میں مبتلا کرنے والے پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لڑکانہ میں پیدا ہوئے افتدائی تعلیم کے بعد بھٹو صاحب نے قانون اور سیاست کی آلہ ڈگریان لندن سے حاصل کی انیس سو اٹھاون میں جنرل ریوب کی کابینہ میں شامل ہو کر باقاعدہ عملی سیاست کا آغاز کیا انیس سو پینسٹھ میں اقواب متحدہ میں بطور وزیر خاجہ پاکستان کا اس انداز میں موقع پیش کیا جس کی مثال دھوننے سے بھی نہیں ملتی تاشقن مہائدے پر دستغط کے باعث حکومت سے الہدہ ہو کر جلپقائر علی بھٹو نے انیس سو سٹھ سٹھ میں پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد رکھی جلسے کرنے میں بھٹو صاحب کا کوئی ثانی نہیں تھا انیس ستر کے عام انتخابات میں پیپس پارٹی نے بھٹو صاحب کی قیادت میں مغربی پاکستان میں نمائیہ کامیابیاں حاصل کی دسمبر 1971 میں جنرل یایہ خان نے حکومت زلفقار علی بھٹو کو سوپی تو ملک کو تہتر کا آئین اور اٹمی طاقت بنانے کا تصور ملا شملہ مہائدہ اور مشترکہ اسلامی کانفرنس بھی بھٹو صاحب کی سیاسی بسیدت کا نتیجہ تھے 1977 میں جنرل زیاء الحق نے ماشاءاللہ نافذ کیا تو زلفقار علی بھٹو کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا 18 مارچ 1977 کو اسی مقدمے میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی سزا کی خلاف بھٹو صاحب نے اپیل بھی کی جو مسترد کر دی گئی یوں چار اپریل 1989 کو ملکی سیاست کے افق پر چمکنے والا یہ ستارہ راول پنڈی ڈسٹرک جیل کے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے